بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے اور دنیا واقعی کی تمام خوشیہ نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جو شروع تو رات میں پہنچا تھا اپنے گاؤں میں تقریباً دو ماہ کی چھٹیوں ہوئیں ہیں اب تو گھر میں ہی آیا ہوں ابھی میرا موڑ بنا ہے میں نے کہا چلو بلوگ شروع کرتے ہیں آج کا تو سب سے پہلے میرے جو جانور تھے چھوٹے بطخے ہیں انہوں نے بچے دیئے تھے میں ادھر تھا پیچھے سے ہی انہوں نے نکلوا لیے تھے تو وہ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کافی خوبصورت ہیں تو آپ دوستوں کو بھی وہی دکھاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ فل ہو کے کیسے بیٹھے ہیں ادھر خرگوش ہے ہمارے انہوں نے بھی بچے دیئے ہیں ابھی دوبارہ دیئے ہیں تو لیکن ان کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکالتے ہیں یہ بہت گسے میں رہتا ہے آج کل بچوں کی وجہ سے کیونکہ وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو زیادہ مارتا ہے یہ بہت گسے میں رہتا ہے تو جب ہم وہ خرگوش کھولتے ہیں تو وہ اس کا بھی نگرانی میں کھولتے ہیں کہ یہ گردن سے پکڑ کے نم بچوں کو گمہ دیتا ہے تو اس وجہ سے کافی خیال کرنا پڑتا ہے جب سے یہ بچے ہوئے ہیں اس وقت کا اس کو زیادہ گستا ہے بہت کیر کرتے ہیں یہ بچوں کی بہت کیر کرتے ہیں بہت کیر کرتے ہیں بہت کیر کرتے ہیں بہت کیر کرتے ہیں مگل روز مگل روز مگل روز مگل مگل اور یہ بے ہیں نے کٹا بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں خرگوش ہم نگرانی میں کھولتے ہیں تو جب نگرانی میں ان کو کھولیں گے جب ان کے بچے باہر آئیں گے تو وہ بھی آپ دوستوں کے دکھائے جائیں گے تو کافی جانوروں نے ہمارے بینس نے بھی بچہ دیا ہے وہ کٹا آپ دوستوں کو دکھائے تو خرگوشوں نے تیسری بار بچے دی ہیں تو یہ سال کے بعد نکالنے ہیں بتخونے کے پہلے ہر سال ہم نکلواتے تھے لیکن جو پچھلا سال گزرے اس میں انہوں نے انڈے خراب کی ہیں کیوں ہم سے کیر نہیں ہوئی تھی تو بچے نکلوانے میں تو اس بار فل کیر کے ساتھ بچوں کو نکلوائے ہم نے کیوں کافی خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی کافی ہوتا ہے فائدہ ان کا یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو گوشت وغیرہ ان کا کافی مزدار ہوتا ہے بکرے کی طرح ان کا گوشت ہوتا ہے بتخ کا تو کھانے بھی مزا آتا ہے تو بس اسی لیے ان کے بچے ہم نکلواتے ہیں تو اس بار ان کے کچھ تعداد ہم زیادہ بھی کریں گے کیونہ یہ جو بچے ان میں سے ایک دو جوڑے الگ رکھیں گے کیونہ پہلے ایک جوڑا تھا تو یہ ہی بچے نکالتے تھے جو وہ نکالتے تھے وہ ہم کھا جاتے تھے تو اب اس بار اراد ہے کہ تھوڑا سا ان کا سیٹ اپ اور زیادہ کرتے ہیں دو کی جوڑے اور ان کے بچا کے رکھیں گے اس بار تو جو بچے نکالنے میں بھی کچھ اضافہ ہوگا فائدہ بھی ہوگا یہ بڑوں کے لئے بڑھتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹی سی کولی میں پانی رکھا ہوئے وہ ادھر سے ہی پیتے ہیں کیونہ کل ایک دو بچے نا اس میں چلے گئے تھے نہانے کے لئے تو پورا دن اندر ہی رہے ہیں نکلا نہیں گیا ان سے تو اس لئے ان کے لئے چھوٹی سی کولی میں پانی رکھا ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان کی حفاظت بہت پیاری ہے دونوں کی جب یہ باہر نکالتے ہیں سب سے آگے وہ بتخی ہوتی ہے درمیان میں بچے ہوتے ہیں پھر آخر پہ یہ بتخہ ہوتا ہے ایسے اس کی حفاظت کرتے ہیں بچوں کی یہ ابھی بھی کسی کو پاس نہیں جانے دیتے ہیں چلے دیتے ہیں بچوں کی سب بچوں کا اپنے پڑوں میں لے لیا اس نے دوسری سائیڈ پہ زیادہ ہیں اس سائیڈ پہ بھی وہ سب اس طرف لیے ہیں اس نے دوسری سائیڈ پہ رومی سب اس لیے ہیں یہ ابھی دیئے ہیں کافی تقریباً ایک ماں ہوئے ہیں ان بچوں کو ابھی چھوٹے ہیں باہر نہیں آتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے یہ دیکھیں پورے ہمارے اس ایریے میں رونک سی لگی ہوئی ہے یہ پہلے دیئے تھے بچے تو اب دوبارہ وہ چھوٹے چھوٹے سے دیئے میں یہ ہمارا خوبصورت سا ایریہ جو جانوروں سے بڑا ہوئے تو خوبصورت بھی کافی لگتے ہیں یہ تو شوک بھی میرا سب سے زیادہ جو میں نے ان کو رکھا ہوئے میں نے یہ کافی ٹائم سے ان کو رکھا ہوا ہے جب میں ادھر رہتا تھا اس وقت میں لے کے آیا تھا یہ بدخوں کا جوڑا تھا اور خرگوش تب میں اکارے گیا ہوں تو اس کے بعد ہی رکھیں یہ تو میرا کافی شوک ہے ان کو رکھنے کا پیچھے اور شوک سے پالے میں نے بس ادھر نہ ہونے کی کی وجہ سے اب گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں جمعے کی تیاری ہماری ہو چکی ہے تو بس ابھی جمعے کے لئے نکلنا جمعہ شروع بھی ہوا ہوا کافی ٹائم سے بس ابھی چلتے ہیں جمعے کے لئے جب آئیں گے پھر دوبارہ بات کریں گے موسیقی صبح سے گھر میں تھا تو جمعہ کے بعد تو ایسی آنکھ لگی تو ابھی اٹھا تھا اثر کے وقت نماز پڑی ہے تو اب گھر نہیں گیا ہوں میں نے کہا باہر کا چکل لگا لیں کافی صبح کا گھر میں ہوں باہر نکلا ہی نہیں بالکل تو ابھی کچھ موڑ بنا تھا باہر نکلنے کا میں نے کہا چلو باہر نکلتے ہیں کچھ ویڈیو باہر کا محول بھی آپ دوستوں کا دکھاتے ہیں کیوں موسم بہت پیارا ہو رہا تھا بادل ہو رہے ہیں اور ہوا بھی چلو رہی ہے ہلکی ہلکی سی اور ساتھ ٹوی بھی چل رہا ہے اور کافی مزا آ رہا ہے میں کلہ نہیں آیا ہوں ساتھ دوست آیا ہے یہ دیکھیں یہ بادل ہو رہے ہیں تو وہ دوست کھڑا کافی دور ہے اس کو کچھ پرابلم چل رہا تھا نیٹ کا تو وہ ہلپ لین پر کال کر رہا ہے تو ٹوال ایدھر چل رہا ہے اب ہم ایدھر ہی چلیں گے ٹوال کی طرف تقریباً دن مکمل ہونے والا ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو میرا ارادہ بھی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جو آج بنائی ہے اس کو آج ہی اپلوڈ کروں تو بس اب اس کی ایڈیٹنگ کریں گے ادھر ہی بیٹھ گئے تو پھر کر جا کے اس کو اپلوڈ کریں گے تو بس آج کی ویڈیو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاڈرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے زیادت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ